یا سیدی میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت حاج عمرہ یا مقدس مقامات کی زیادت کرنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ محرم بھی نہیں ہے اور محرم کئی صورتوں کے اندر نہیں ہو سکتا کہ اس کا جو شوہر ہے وہ زیادہ عمر کی ہے شوہر وفات پا گیا ہے یا بیٹا بھی نہیں ہے یا بیٹا تو ہے لیکن باہر کی کنٹری کے اندر ہے تو یا اس کا جو شوہر ہے وہ وفات پا چکا ہوا ہے یا شوہر تو ہے بیٹا بھی ہے لیکن وسائل نہیں ہے اس کے دل کے اندر یہ حسرت تھی کہ میں مدینہ طائبہ کی زیادت کروں وسائل نہیں ہے اس نے پیسوں کو جوڑا اور ایک ایک پیسے کو جوڑ کر اس نے پیسوں کو جوڑ پر عمرے کے لیے ٹکٹ کرائی لیکن محرم ساتھ نہیں ہے تو کیا اس کا یہ بغیر محرم کے یہ حاج عمرہ یا مقدس مقامات کی زیادت کرنا درست ہے اور جیسا کہ یو آر بیٹن و فارمی کے جو ٹریول ایجنسی والے ہیں جب کوئی عمرہ کے لیے جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی فتاوہ جات دکھاتے ہیں کہ یہ اس عورت کا سفر کرنا بغیر محرم کے یہ جائز ہے اس طرح اس کو اس بارے میں موٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جذبہ ہونا مدینی کے حضری کا مرحبا سب کو ہونا چاہیے اب ظاہریں مجبوری ہیں اور محرم کا جو معاملہ ہے اس کا حج عمرے سے تعلق نہیں ہے محرم ساتھ ہونا شوہر ہونا محرم ہونا محرم کا قابل اتمنان ہونا بھی ضروری ہے چھوٹا سا بچہ ہے وہ قابل اتمنان نہیں ہے جس کو جو ہے واقعی محرم لیکن خائن ہے بد کردار بدکار ٹائپ کا ہے وہ بھی نہ چلے تو محرم قابل اتمنان ہو اس کے ساتھ یہ شرعی سفر جو ہوتا ہے نا یہ چاہے اب کراچی سے حضر آباد جائیں تو یہ شرعی سفر ہے اس میں محرم ہونا چاہیے اگر کوئی مکہ میں عورت رہتی ہے خود کو آجی کرنا ہے تو وہ شرعی سفر نہیں ہو بغیر محرم کے کر سکتی آج عمرہ سب کچھ کر سکتی وہاں وہاں کے جو عبادتیں وہ میں آنا جانا کر سکتی تو تعلق سفر سے حج و عمرہ سنی لوگ یہ سمجھتے بہارہ لے کے فتح اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فتوہ بہار شریعت میں جو لکھا ہوا ہے تو ہمارے یہاں تو اسی فتوے پر حمل ہے کہ وہی کہ نہیں جا سکتی اور شرعی سفر جب ہو تو وہی کہ محرم اس کو ساتھ ہونا چاہیے قابل اتمنان محرم یا شوہر اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ و علیہ وسلم